پاکستان کو توڑا پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا شروع کیا جب وہ ایک کوئی بھی ملیٹری ایکسپیڈیشن آپ بیلڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ پوری دنیا میں ایک ڈیپلومیٹک اور پولیٹیکل انوارمنٹ کرتے ہیں امریکہ نے جب عراق پر حملہ کرنا تھا تو ویپنز آف ماسک ڈسٹرکشنز کا جھوٹ پوری دنیا میں بنایا دنیا کے ملکوں کو اکٹھے کی آپ نے ساتھ ملایا کوالیشن بنایا جس طرح انہوں نے افغانستان پر حملے کرنا تھا تو پوری دنیا میں نائن لیون کا جھوٹ بنا کر افغانستان کے خلاف کیس بلڈ کیا تو یہ جو کچھ اس وقت نرندر موڈی پاکستان کے خلاف کر رہا ہے آپ دیکھئے کہ پاکستان کے پرانے اور قدیم دوستوں کو اغوا کر کے ہائی جیک کر کے نرندر موڈی لے جا چکا ہے سعودی عرب جا کے جو سٹیٹیجیک الائنسز اس نے سعودی عرب کے ساتھ کیے پریکٹیکلی پاکستان کو ریپلیس کر دیا اس نے سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سویل اعزاز جو غیر ملکی سربراہوں کو دیا جا سکتا ہے موڈی کو دیا گیا بادشاہ سلمان کی طرف سے اور حالانکہ سعودی عرب اور ایران جانی دشمن ہے ایک دوسرے کے اس کے باوجود موڈی ایران پہنچتا ہے اور ایران کے ساتھ چابہار کی اوپر اور ایران کے ساتھ سٹیٹیجیک الائنسز اتنے بڑے بناتا ہے اور کہ ایران کی انٹیلیجنس اور انوارمنٹ اور جگہ کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کلبوشن یادیو جیسے دہشتگرد بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تو اور افغانستان کو پہلے ہی ہوسٹائل کر چکا ہے بنگلہ دیش کو ہمارے پہلے ہی خلاف کر چکا ہے جہاں پاکستانیوں کو فانسیاں دی جا رہی ہیں امریکنز کو پہلے ہی الائیب تحادی بنا چکا ہے اپنا وہ کہ جس کے نتیجے میں اس وقت اس خطے میں جو پولیسمن کے ڈیوٹی ہے وہ امریکنز بدماش کی جو ڈیوٹی ہے وہ انڈیا کو دے رہے ہیں اور پاکستان نے اس وقت پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی خراب ہیں ہمارے تعلقات ایران سے کشیدہ ہو گئے ہیں افغانستان سے تو ہم حالت جنگ میں چلے گئے ہیں بنگلہ دیش پاکستانیوں کو فانسیاں دے رہا ہے سعودی عرب اس وقت الگ ہو گیا ہے پاکستان کے داخلی اور سیاسی معاملات سے وہ ہم سے خفا بھی ہیں اور انڈیا نے ان کو الگ بھی کیا ہے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی فورن پولیسی ہے نہ کوئی فورن منسٹر ہے پاکستانی پرائم منسٹر نے ایک سٹیپ نہیں اٹھایا پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے لیکن زیادہ حمد صاحب دباہ شریف صاحب نے بطور وزیر آزم جب سے دوبارہ منتخب ہوئے ہیں اور وزیر خارجہ بھی خودی ہیں تو جتنے غیر ملکی دوریں انہوں نے کیے ہیں وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے ملک میں وقت ان کا کم گزرا ہے غیر ملکی دوروں پر ان کا وقت زیادہ گزرا ہے علی یہی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ نرندر مودی جب اپنے ملک سے نکلتا ہے تو وہ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستان کو گھیرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستان کو ریجن میں آئیسولیٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستانی پرائم منسٹر جب ملک سے نکلتا ہے تو اپنے بزنس انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اپنے پنامہ لیس کی فراڈ اور کرپشن کو چھپانے کے لیے نکلتا ہے کوئی پاکستانی گورنمنٹ کا پاکستانی پرائم منسٹر کا کوئی موو ایسا نہیں ہوتا جو نیچل انٹرسٹ میں ہو بڑی صاف بات ہم کر رہے ہیں یہ جبکہ انڈیا کے نرندر مودی اپنی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اس وقت پاکستان کو اس طرح گھیر چکا ہے کہ خطے میں سوائے چین کے ہمارا کوئی دوست اب باقی نہیں رہا ہے